ہمیں پوری آشا ہے کہ اس بجٹ میں سرکار جو ہے جو پرانی پینشن کے لاب تھے وہ ہمارے ان پی ایس کے جو دارک ہے ایک جنوری دوہ جار چار بک کے بعد بھرتی ہوئے بچے اور بچیاں ہیں ان کو ان کا لاب ملے گا پوری آشا ہے اور اب اچھا بھی ہے کہ اب دو سال سے کم بچے ہیں تو ویج ریویجن بھی ہمارا رائٹ ہے دس سال کے بعد تو اب سرکار جو ہے اس بارے میں بھی سوچے گی ان کی سوصل سیکیورٹی ہو ان کا یہ ایس آئی ہو ان کا بھیما ہو یہ دیکھنے کا کام نشط طور پر بھارت سرکار کو کرنا ہوگا ہمیں پوری آشا ہے کہ اس بجٹ میں سرکار جو ہے جو پرانی پینشن کے لاب تھے وہ ہمارے ان پی ایس کے جو دارک ہے ایک جنوری دوہ جار چار بک کے بعد بھرتی ہوئے بچے اور بچیاں ہیں ان کو ان کا لاب ملے گا جو لاب وہ پرانی پینشن کی جمالے میں پا رہے تھے پچاس پرسنٹ تنخواہ کا پینشن اور اس پر ڈیرنیس سلیف مجھے آشا ہے کہ اس بجٹ میں اس کا کھلا سا جرور ہوگا ہمیں پوری آشا ہے اور اب اچھا بھی ہے کہ اب دو سال سے کم بچے ہیں تو ویج ریویجن بھی ہمارا رائٹ ہے دس سال کے بعد تو اب سرکار جو ہے اس بارے میں بھی سوچے گی اور نئے ویتن آئے ہوگا آشوے ویتن آئے ہوگا کہ گھن کا بھی گوشنا کرے گی سرکار کمچانیوں کے ویل فیر کے بارے میں جو کم سے کم ریلوی کمچانی ہیں میں جانتا ہوں ان کے ویل فیر کے بارے میں جو فنڈ ہے اس کو بنانے کا کام کرے گی تاکہ اس ویل فیر پرنڈ کے جریعے ہم ان کے بچوں کو جو اسکالرشپ وغیرہ دیتے ہیں پڑھائی کی اس میں کچھ بڑوت نہیں کی جا سکتے سر ریلویے میں بہت سارے لوگ کانٹریکچول بھی کام کرتے ہیں ان کے لیے بھی آپ لوگ کو کچھ امید رکھتے ہیں اس بجٹ میں دیکھیں کانٹریکچول ورکر کے بارے میں میں دو رائے رکھتا ہوں ایک رائے تو یہ ہے کہ جو سیفٹی سے ریلیٹڈ ورکس ہیں ان میں کانٹریکچول ورکر کو لگانا جو ہے وہ سیفٹی سے کھلوال کا معاملہ ہے تو اسے نہ لگایا جیا ہے اور وہاں پر یہ جو فکس ٹرم امپلائمنٹ کے جریعے بھرتی ہو رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریلویے کی سرکشہ کے لیے پوچھت نہیں ہے لیکن میں آشاء کرتا ہوں کہ ریلویے کی جو کھالی پڑے ہوئے پدھ ہیں ان کو جلدی سے جلدی بھرا جائے گا اور دوسرا جو وشہ ہے جو ہمارے قریب چار لاکھ کے قریب اس سمجھ ریلوے میں ایسے لوگ ہیں جو کی آؤٹسورز ورکرز ہیں یا کانٹریکشول ورکرز ہیں ان کے تنخواہیں ان کے خاتے میں پہنچیں ان کا ایٹی ایم کارڈ جو ان کے ٹھیکیداروں نے اپنی جن میں رکھ لیا ہے وہ کسی طریقے سے واپس دلوائے جائے ان کو تاک ان کو پورا ویتن مل سکے جو ان کے لیے نرداریت ہے شم قانونوں کی پالنا جو ہے وہ پور یہ طریقے سے یہاں پر ہو ان کے کام کے گھنٹے ہو ان کی سوصل سیکیورٹی ہو ان کا یہ ایسائی ہو ان کا بھیما ہو یہ دیکھنے کا کام نشک طور پر بھارت سرکار کو کرنا ہوگا تب ہی ہم یہ مان سکیں گے کہ یہ ہمارا آدرش ایمپلائر ہے بھارتی ریلیا بھارت سرکار میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے ان کا انٹریکشول ورکرز کو ریلی بھی ویت منتری نیملا سیترمن 23 جولائی کو بجٹ پیش کریں گے اور اس سے پہلے آٹھوے ویتن آیوک کے گٹھن کی مانگ تیز ہو رہی ہے میرے ساتھ شیف گوپال مشرا ہے جو جنرل سیکیٹری ہیں آل انڈیا ریلوے منس فیڈریشن کے جو سب سے بڑی سستہ ہے ریلوے کامچاریوں کی اور انہوں نے اس بارے میں کیابنیٹ سچیف کے ساتھ ایک مہتمون بیٹھک بھی کی ہے آپ ملے ہیں کیابنیٹ سچیف سے کیا مانگ آپ نے رکھی ان کے سامنے ہم نے ہم سے کھا ہے کہ یہ اب آٹھ سال سے زیادہ ہو گئے ہیں اور جو بھی پہ کمیشن آتا ہے وہ ایک دو سال گھومنے پھرنے میں عدین کرنے میں ملنم لینے میں چیزوں کو سمجھنے میں لگاتا ہے تو یہ ہائی ٹائم ہے کہ اب آٹھ پہ بیتن آئیو کی گھوٹا ہو جانے چاہیے حالانکہ ہمارے جو دوسرے ساتھی ہیں یا کئی جگہ پر اور جو آہ ادھکاری لوگ بھی ہیں ان کا بیتن آئیوگوں کے بارے میں کچھ بہت اچھا تجربہ نہیں ہے ہمارا بھی کئی حد تک تجربہ ایسا ہی ہے جیسے پہلے بیتن آئیوگ کا جو آیا وہ کافی کرمچاریوں میں اس کی سرانہ ہوئی لیکن دوسرا بیتن آئیوگ آیا تو اس نے جو ہے وہ جو پہلے بیتن آئیوگ میں ملا تھا اس کو بھی چھیننے کا کام کیا اسی طریقے سے پانچوے بیتن آئیوگ بہت اچھا آیا چھڑا بیتن آئیوگ جو ہے اس سے کام آیا لیکن ساتھ میں بیتن آئیوگ نے جو ہماری اپیکشاہ تھے اس کے خلاب جا کے کام کرنے کا کام کیا اور ہم نے حلطال کی نوٹیس تک دینے کا کام کیا اس میں تو اس میں کیابنٹ سچیو نے کیا کہا جب آپ نے یہ مانگ رکھی ان کے ساتھ کیابنٹ سچیو نے کہا ہے کہ بات صحیح ہے آپ کی لیکن ہم سمیہ آنے پر نشیطور پر اس پر بیچار کریں گے لیکن یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اس کے علاوہ بھی کوئی طریقہ ہو سکتا ہے ہم نے کہا بہت اچھا طریقہ ہو سکتا ہے چونکہ یہ ساتھ میں بیتن آئیوگ نے کہا تھا کہ جب پچاس پرسنٹ یہ بڑھ جائے تو میٹرکس کو بدل دو ملٹیپلائنگ فریکٹر چینج کر دو تو یہ جو تمام چیزیں ہیں ان کو اگر آپ اسی کے آدھار پر آگے لی جانا چاہتے ہیں تو آپ کوئی کمیٹی بنائی ہے اور اس پر میں اپنے ساتھیوں سے باتچیت کروں گا جو جی سی ایم میں ہمارے ساتھی ہیں دوسرے ریلوے کے ساتھی ہیں یا ریفرنس کے ساتھی ہیں کنفریریشن کے ساتھی ہیں تو ان سب سے بات کر کے اور ہم اس مشینری سے بات کر سکتے ہیں ہم نے ایک بار یہ بات بھی کی تھی کہ ویز ریلوے کمیٹی بنائی ہے آپ تاکہ چھے مہلے میں ریپورٹ آئے اور لاغو ہو جائے پیچھلا جو ساتواں ویتن آیوک تھا وہ دو ہزا چودہ میں ہی گھٹھت کیا گیا تھا اور آپ سب کو پتا ہے اس دوران اس کی کافی چرچہ بھی ہوئی تھی لیکن سیفارشن لاغو ہونے میں وقت بھی لگتا ہے اس میں تو آپ کو لگتا ہے کہ اس بجٹ سیشن کے دوران سرکار کو اعلان کرنا چاہیے اس کا نیشت کرنی چاہیے کرمچاری ہیت میں اور دیشت میں کئی دوسرے سنگٹھنوں نے بھی کرمچاری سنگٹھنوں نے بھی اس کا کس کی مانگ کی ہے بلکو کرنی ہے سب کی اور جو ہمارے مہامنتری صاحب ہیں یہ مین ہمارا پورا پورا انڈیا کا دھیان رکھ رہے ہیں سب چیزوں کا لئے اور ہم جو بھی مہامنتری صاحب کہیں گے اسی کے نصور ہم آگے چلیں گے اسی کے نصور آگے چلیں گے ایک اور مانگ بھی ہے آپ کی کی جو پورانی پینشن ویوستہ اسے بہال کی جائے ایک کمیٹی ایک ہائی لیول کمیٹی کا اعلان بھی مانتری نے کیا تھا وہ کمیٹی ایگزامین کر رہی ہے اس اشیو کو کیا اس پر بھی کوئی پروگریس ہے کیا ہم مان سکتے ہیں کہ بجٹ میں بھی اس کو لے کر کوئی اعلان ہو جاتا ہے یہ صحیح ہے کہ جو کمیٹی ہے اس نے اپنے جو ان کا کائرکال تھا اس کے دوران ہم لوگوں سے دو میٹنگیں پہلے بھی کی تھی ہم نے ان کو لکھ کر کے بھی اپنا مانگ کو تر دیا تھا اور ابھی بھی انہوں نے پندرہ تاریخ کو اسی مہنے میں میٹنگ کی تھی تو ہماری لوگوں کی ایک ہی مانگ ہے کہ جو تنخواہ ہے اس کا پچاس پرسنٹ جو ہے وہ ہم کو پینشن دی جائے اور اس کے اوپر ہم کو لینے سلیب ملے مجھے آشا ہے کہ کمیٹی جو ہے وہ اس بات کو سرکار تک پہنچائے گی اور مجھے لگتا ہے کہ سرکار بھی اس بارے میں کچھ شہش من ضرور ہوگی اور اس بجٹ میں اس کا اعلان کرنے کا کام ہو رہی گی بجٹ میں امید ہے کہ امید تو ہے کہ بجٹ میں اس کا اعلان ہونا چاہیے ہونا چاہیے اور جو کرمچاری ہیں ان کی کیا ایکسپیکٹیشن سے بجٹ کو لے کے جو عام طور پر جو ریلوے کے کرمچاری ہیں ان کو کس طرح کے بجٹ کی امید ہے آپ میں تو ہم لوگوں کا جو امید ہے جو بینے ریلوے کرمچاری جو ہمارا جو انفرسٹیکچر ہے ہمارا جو ریلوے جو امپلائی ہے ان کا اور صوبیدہ اور ان کا سیپٹی کیسے بڑھا جائے جو جو ہمارا پیسنجر چل لہا ہے جو محمدتری جی نے بار بار بولتے ہیں کہ ہمارا ریلوے کا جو کرمچاری ہے وہ دیکھ کا سرکسہ کا کام کرتے ہیں اتنا لوگ کو ایک جگہ سے دوسرے جگہ لے کے جاتے ہیں تو محمدتری جی کا کہنا یہی ہے کہ ہمارا جب تک ہمارا کرمچاری جو ہے وہ گھٹاتے جائیں گے آگر ریلوے تو ہم کسے سرکسہ دے پائیں گے تو ریلوے سیفٹی پہ بھی بشے اتھیان دے رہا ہے سیفٹی کے اوپر ہم لوگ بہت دیان دے رہے ہیں سب لوگ کربچاری ان کو بھی دیان دے رہے ہیں اسے سٹیل ایمپرویمنٹ ہونا چاہیے وہ سب لوگ کریں گے کر کے ہم کوشش کر رہے ہیں آپ سب نے ہم سے بات کی اس کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ